موسیقی السلام علیکم کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر ہم بہت کریں تو تین چار مختلف قسم کے طرف پہلا ہو چکے ہیں کرونا وائرس ایک سنگین مرض ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے تو روئیہ پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جو مختلف طبقات ہمارے معاشرے میں بن گئے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا طبقہ ہے میں نہ مانو طبقہ میں نہ مانو طبقہ وہ ہے جو درحقیقت سرے سے اس بات کا ہی انکاری ہے کہ کرونا نامی کوئی وبا یا کوئی وائرس کھیلا ہوا ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کی جانب سے چائنہ ترقی پذیر ممالک اور اپنے مخالفین کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے میڈیا کے زور پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ خوف و عراس کا شکار اور ان کی معیشت بیٹھ جائے اور اس طبقے کے نزدیک کرونا نامی کوئی وبا موجود ہی نہیں ہے یہ تو ہو گیا ایک طبقہ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے طبقے کی تو دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس سے کچھ ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو اس بات کو تو مانتا ہے کہ کرونا نامی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے لیکن وہ اللہ پر توقع کو کچھ غلط انداز میں لیتا ہے اور وہ سمجھتا کہ کچھ نہیں ہوگا تو اس طبقے کو ہم نے نام دیا ہے اللہ مالک ہے طبقہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو کسی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے نزدیک کرونا وائرس اللہ نے دیا تو بس اللہ ہی ختم کرے گا ہمیں بلاوجہ ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے موت کا ایک دن مقرر ہے اللہ تعالیٰ جب بیماری دے گا جو ہونا ہے وہ ہوگا بس جب جو ہونا ہے وہ ہوگا تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس طبقے کو بھی ہم مینہ مالو طبقہ کی قریب تر رکھتے ہیں اور اس طبقے کی وجہ سے بہت غلط خیمیاں پھیلتی ہیں یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی حالانکہ ہمیں ڈرنا چاہیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیسرے طبقے کی تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے اللہ کا عذاب طبقہ یعنی یہ وہ طبقہ ہے جو ہر معاملے کو اللہ کے عذاب سے تشبیح دے کر اللہ کی عذاب تو بلکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا بنا دیتا ہے کیونکہ جب یہ چیز ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا لوگ کہیں گے بس یہ اللہ کا عذاب تھا تو یہ وہ طبقہ ہے جو ہر چیز کو گھما پھیرا کر اللہ کے عذاب سے تشبیح دیتا ہے جب یہ وبا وہان چائنہ اور دوسرے جگہوں پر پھیلی تو اس نے مثالیں دے دے کر پوری کڑیاں گھما گھما کے اس بات کو ثابت کیا کہ جناب یہ اللہ کا عذاب ہے لیکن جب سے اس وبا کا شکار اسلامی ممالک اور پاکستان ہوا ہے تو یہ طبقہ کچھ پس منذر میں چلا گیا ہے اب یہ طبقہ کچھ خاموش ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور طبقے کی یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہم لبرل طبقہ کیا سکتے ہیں اس کے نظریک ہر چیز کی ایک سینٹیفک وجہ ہے لیکن سینٹیفک وجہ ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہر چیز کی ایک سینٹیفک وجہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم ازباب ہے یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے صرف سائنسی تدابیر اختیار کی جائے اللہ سے رجوع بھی کیا جائے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائے تو یہ چوتھا طبقہ جو ہے وہ ہے لبرل طبقہ جس کے نظریک ہر چیز بس مادیت ہے جس کے نظریک اس کا مذہب سے اس کا اللہ سے رجوع کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں نہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ تو ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو طبقات پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہاں آپ کے سامنے مختصر سی بکتگو رکھی ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے سامنے مزید ایسی درجت چیزیں لے کر آتے رہیں گے السلام علیکم